آگے بڑھے آپ کو بتائیں سموک گنٹرول کرنے میں حکومتی محکمیں ناکام ہیں ہر جگہ فصلوں کی باقیات کو جلایا جا رہا ہے تعمیراتی کام چل رہے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کیا سویا ہوا ہے کچھ کام نہیں کر رہے آپ بسوں کے پیچھے جا رہے ہیں جسٹس شاہد کریم کے سموک تدارک کیس میں ریمارکس کہا کہہ کہہ کر تھک چکے ہیں سموک آ رہی ہے کچھ کر لیں سکول بند کر دیئے کنسٹرکشن کو بھی تو دیکھیں عدالت کا سموک تدارک کیلئے پنجاب حکومت کے اقدامات پر عدم اتمنان ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی ریپورٹ دیکھئے سموک کے حوالے سے دو سال سے احکمان دے رہے ہیں حکومتی محکمیں ناکام نظر آ رہے ہیں کہہ کہہ کر تھک چکے ہیں سموک آ رہی ہے کچھ کر لیں سکول بند کر دیئے کنسٹرکشن کو بھی تو دیکھیں جسٹر شاہد کریم کے سموک تدارک کیس میں ریمارکس کہا حکومت کو کنسٹرکشن پر ایک ماہ کے لیے پابندی لگانی چاہیے لاہور ہائی کورڈ نے سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا سمات کے دوران جسٹر شاہد کریم نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کہا ہے کیا وہ سویا ہوا ہے معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ عدالتی کاروائی سننے بھی نہیں آیا استفسار کیا کہ حکومت نے کوئی نوٹفیکیشن جاری کیا ہے کہ اگر گاڑی کی فٹنس ٹھیک نہیں تو ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا عدالت نے ڈی جی محولیات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر جگہ پر فصلوں کی باقیات کو جلایا جا رہا ہے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے حکم دیا تھا کہ ان دو ماہ میں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوگا اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا جیسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ حکومت پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر کی جوٹی لگائے کہ سڑک پر نکل کر چیک کریں سی سی پی آؤ اور ڈی آئی جی جب کام کے لیے نکلیں تو ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ عدالت نے پنجاب حکومت کو ضروری اقدامات کی ہداہ دیتے ہوئے سماعت ملتبی کرتے ہیں